موسیقی ارے ماہی نظر جی تمہیں سب کچھ کرنا ہوتا نا تو تم کپکہ کر لیتی لیکن تم میں اتنی حمد ہے کہاں میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا ابھی تو جا رہا ہوں مگر بہت جل ملاقات ہوگی ہر آدمی کی کوئی پرسنیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے مختلف قسم کی شخصیت کے ساتھ ہم اس دنیا میں آتے ہیں تقریباً آٹھ نو قسم کی شخصیت ہیں جس میں سے ایک ہے نارسسسٹک ڈس آرڈر یا نارسسسٹک پرسنیلٹی ڈس آرڈر اس کے جو ٹریٹس ہیں جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ اگر تو ایک حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں تو وہ سامنے والی انسان کی زندگی کا ایک بہت تیس عملے جینا دوبار کر دیتے ہیں سب سے پہلے جو نارسسٹ آدمی ہوتا ہے اس کے اندر سپیریٹی کمپلیکسز بہت ہوں گے وہ ہر بات میں اپنی مرضی چلائے گا اپنی تعریف سننے کے لیے وہ ہر وقت مگن رہتا ہے اور تعریف سننے کے لیے وہ حد سے زیادہ کوششیں بھی کرتا ہے ایک تعریف سننے کوئی اتنی بری بات نہیں ہے لیکن ان میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو سکتے ہیں لیک ایف ایمپیتھی ان میں دوسروں کے لیے درد نہیں ہوتا ان میں دوسروں کے لیے احساس نہیں ہوتا یہ اپنے سیلس سینٹرڈ رویہ کو رکھنے کہ بس میں میں اور صرف میں امیہ آپ سو گئی مجھے کھانا دیئے دینا وہ بیٹا لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی تھی میں ابھی تمہارے لیے کھانا لگاتی آپ بیٹھیں مجھ آپ سے کچھ بات کرنی ہاں تو میں کھانا لگاتی ہوں پھر بات کرتے ہیں نا امیہ میں نے کہا مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے امیہ آپ بہت تھک جاتی ہیں گھر کا کام کرتے کرتے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی کام کرنی والی لے آؤں جو آپ کا ہاتھ بٹائے بیٹا کام کرنے والی کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا کام ہوتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں امیہ میں کام والی کی بات نہیں کر رہا میں بہو لانے کی بات کر رہا ہوں بہو؟ ہاں ہاں جو ہم دنوں کا خیال رکھے گی اور جیسا میں چاہوں گا بیسا وہ کرے گی مکر ابھی تو امیہ آپ میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ ہیں یا نہیں میں چاہ کے بھی نہ نہیں کر سکتی مہین نے کبھی بتایا یا نہیں کہ وہ آپ لوگوں کو جانتی ایکچلی انٹی مہین بہت شائع لڑکی ہے اس نے کہا کہ آ کر میری امی سے بات کرو اور میری امی کو تو مہین بہت پسند ہے کیوں ہے نا انمی جی جی مجھے مہین بہت پسند ہے مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ مہین کب سے باتیں چھپانے لگی آہ انٹی مہین گھر پہ نہیں ہے کیا وہ دراصل بیٹا منٹیلر کے پاس گئی ہے وہ اپنے کام خود کرتی ہے مجھے کوئی کام کھنے نہیں دیتی دیکھا امی میں نے آپ سے کہا تنا ماہین کے آنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اچھا انٹی کسی وہ ہے کہ ہم اس کو لے آتا ہوں ارے نہیں بیٹا یہیں خریب میں گئی یہ آتی ہوگی وہ سبھی اچھا آنے کب تم میرے گھر ارے تم نے آنے میں تنی دیر کر دی ہم سب کب سے تمہارا انجزار کر رہے ہیں بیٹا تم نے مجھے پتایا نہیں کہ تم نایم کو پسند کرتی اور شادی کرنا چاہیے اسے امی میں آپ کو ارے انٹی یہ اب آپ سے شرما رہی ہوگی اس لئے تم ہم خود یہاں پر آئے ہیں آپ کے پاس اچھا چلے ہم چلتے ہیں آپ کی فیصلے کا انجزار رہے گا اب تو تمہارے گھر تک آئے گیا اب کیا بھر ہوگی اچھا بھین اب ہم چلتے ہیں اگر یہ ایک حد میں رہے تو اتنا تنگ نہیں کرتی وہ انسان اپنا سیلپ سینٹرڈ رہتا ہے اپنے آپ سے پیار کرتا ہے کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسے کام کروں مجھے تعریفیں ملیں لیکن جب یہ ڈیسارڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر یہ دوسروں کو تنگ کرتی ہے خاص طرح آپ کے جو بیٹر ہاف ہے آپ کا پارٹنر ہے کیونکہ ایسے لوگ اپنی تعریف سننے کے چکر میں دوسروں کو بہت اگنور کرتے ہیں اور وہ اپنا پرفیوم میرا پرفیوم میرا کوٹ میری شرٹ صرف مجھے دیکھو مجھے بنا کرتی ہے کہ کھانے سے پہلے کوئی دوائی مت کھایا کریں اور خود بینہ کھائے دوائی کیسے کھا لے گی بیٹا جب سے نعیم اور اس کی والدہ گئے تو بہت خاموش رہنے لگی کوئی بات ہے تو بتا دے بیٹا میں تیری ماں ہوں مجھ سے مت چھپا کیا سوچ رہیے بیٹا ہمیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیوں ہمیں اگر میں نے شادی کر لی تو آپ کا کیا ہوگا آپ کا خیال کون رکھے گا میں آپ کو کھلے چھوڑ کے نہیں چاہ سکتی ہرے اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے شادی ہوگے تو کون سو دوسرے شہر جا رہی ہے اسی شہر میں رہے گی نا اور جب تیرا من چاہے تو اپنی ماں سے ملنے آ جائے کرنا لیکن ہمیں نعیم ہرے بیٹا نعیم بہت ہی اچھا لڑکا ہے خاص طور پر اس کی والدہ بہت ہی نفیس خاتل اور نہ وہ مجھ سے جہز کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں سادگی سے نکہ کر دو کیا سوچنا لگی بیٹا ہاں کر دینا بیٹا تاکہ میں تجھے اپنی زندگی میں ہی تجھے تیرے گھر کا کر دو بیٹا یہ اتنے صبح صبح کہا جانے کی تیاری ہے آفیس جا رہی ہوں اور کہاں آفیس کیا ضرورت آفیس جانے کیا کیا ہو گیا تم نے ہی تو کہا تھا کہ شادی کے بعد میں آفیس جوئن کر سکتی ہوں تو میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم آفیس نہیں جاؤ گی نایم تم نے مجھ سے بہتا کیا تھا شادی سے پہلے تم نے شادی سے پہلے شرطیں ہی تھی رکھتی تھی وہ بھی اپنی اممہ کے سامنے ہیں اب انہیں امپریس کرنے کے لیے تھوڑا بہت تو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ایسے بھی انہیں ایک اچھے دماغ کی ضرورت تھی مجھے تمہاری فال تو بکباس میں کوئی انٹریس نہیں ہے میں جا رہی ہوں آفیس بہت سڑپ رہی ہو کون ہے جس کے لیے سا تیار ہو کے جا رہی ہو توڑو مجھے بلو نایم یور آرلین میں بہت سڑپ رہی ہو بہت سوڑپ رہی ہو بہت سوڑپ رہی ہو تمہیں آفیس نہیں جاؤ گی اور میری بغیر اجادت کی گھر سے بھی باہر نہیں جاؤ گی ٹھیک ہے نا؟ بڑھنا؟ شام کو تیار ہو جانا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو نارسسسٹک ڈیس آرڈر کا جناب شکار ہے یا اس کی شخصیت میں خود پسندی بہت ہے تو آپ ایسے لوگوں سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو بحث میں کبھی بھی نہیں جتا سکتے بلکہ وہ ہمیشہ خود جیتنا پسند کرتے ہیں اور جاؤں کو لگتا ہے میری ہار روری تو بتمیزی پر آ جاتے ہیں رشتہ خراب کر لیتے ہیں چڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہار نہیں مانتے بہت بڑی بڑی مشہور پرسنیلٹیز ہیں اس وقت دنیا میں جو نارسسٹک ہیں اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طور پر اپنے آپ کو ہار نہیں مانتے عموما یہ ڈاکٹرز کی تجویز ہوتی کہ ان کو اپنے پلانز نہ بتائیں ان کے ساتھ آپ لمبے لمبے ڈسکس نہ کریں کوئی چیز کوئی بھی چیز کا آئیڈیا نہ لیں کیونکہ وہ اپنے خود پسندی کے آگے آپ کے لئے کوئی چیز اچھی نہیں دیتے اے بہیہ یہ کٹھوں کا درد کب جائے گا اے ہڈیوں میں درد تو جا کے ہی نہیں دے رہا امی آپ کے چائے ہاں بیٹا اس وقت چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی لائے میں دبا دو ارے نہیں بیٹا تو رہنے دن سارا دن تو کام کر کے تھک جاتی ہے ٹھوڑا آرام کر لیا گا امی میں آپ کی صدمت کروں گی تو مجھے ایسا لگے گا میں اپنی امی کی صدمت کر رہی ہوں امی یاد آ رہی ہوں نئی نے پھر کچھ کہا ہے امی ان کا کیا ہے وہ تو روز ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں امی آپ سے ایک بات کہوں برا مت مانیے گا میں نئیم تو اب تک سمجھے ہی نہیں سکی بیٹا نئیم کا مزاج تو میں بھی نہیں سمجھ سکی آج تک کبھی اس کا مزاج کچھ ہوتا ہے اور کبھی کیسا تو دل چھوٹا نہیں کر اچھا ایک کام کر میری فائل دیکھ دی یہ نئیم نے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا اور مجھے کل ہڈیوں کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے دیکھ بیٹا دیکھ پتہ نہیں کہاں رکھ دیتا میں دیکھتا ہوں 펄ی چھوٹا دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا دیکھتاہ امی جی کیا ہے موسیقی آج تو بوس نے شادی کی ساری چھٹیوں کی کسر ہی نکالی ہے ہاں جیسے پہلی شادی کی چھٹیوں کی کسر نکالی تھی نا کیا؟ کیا کہا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تم نے مجھ سے کیا نہ کہہ چاہتی تم زیادہ نہ انجان بننے کی کوشش مت کرو کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ تم دیکھو کیا ہے یہ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ پہلے سوال میں نے تم سے پوچھا ہے کیا ہے یہ سوال؟ امی امی کیا ہوا بیٹا چھوٹ چھلا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ابھی تک آپ نے سنبھال کی رکاب پھاڑ کے پھر کرنی؟ امی پہ چھلانے کی ضرورت نہیں ہے تم بھی کیا لگتا تھا؟ کہ سچ چھپ جائے گا؟ تم شاید بھول رہے ہیں کہ سچ کبھی نہ کبھی تو ساندھے آئی جاتا ہے بکواز بند کرو اور آپ آپ نے اس کو میرے خلاف بڑکایا ہے نا؟ نہیں مطلب میں ایسا کیوں کروں گی؟ ہمی سے کیا بات کر رہے ہوں؟ مجھ سے بات کرو مجھ سے بات کرو جب تم حالی چادی ہوئی ہوئی تھی تو تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چپائی؟ کیوں چھوٹ منا مجھ سے؟ مجھ سے بات کرو مجھ سے بتاؤ مرنہ مرنہ کیا؟ مرنہ تم بھی یہ چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ چھوڑو میرا آج نہیں چھوڑو بیٹا بیٹا اسے چھوڑ دے بیٹا چھوڑ دے اس کو میری بینہ اجازت اس گھر سے کوئی کہیں نہیں جا سکتا سمجھے؟ یار تجھے اپس آنا تھا نا؟ آئی کیوں نہیں 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 چاہتا کہ میں آفز چاہوں یار اس تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تُو نے نہیں تو شادی کے لیے ہاں کیوں کر دی اور جبکہ وہ تجھے پسند بھی نہیں تھا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا اور ویسے بھی میری شادی کہیں نا کہیں تو کروانی تھی یار پر تُو خوش نہیں ہے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے ارے کیوں فرق نہیں پڑتا حالت دیکھ اپنی کیا سے کیا ہو گئی ہے چاہتی ہوگی بات کو مت پڑھا لی یہ بتا ہوا کیا ہے نایم نایم نے پہلے بھی ایک شادی ہی تھی اور تُو یہ بات جانتی تھی نایم مجھے یہ بات کری پتا چھتا یار نایم جیسے بندے کا تو سمجھ آتا ہے لیکن تیری ساتھ انہوں نے بھی تم لوگوں سے یہ ساری باتیں چھپائی وہ تو خود ہی نایم سے ڈری اور سہمی سی رہتی ہے یار تو کس طرح رہی ہے اسے انسان کے ساتھ جو تیرسا جانور جیسا سلوک کرتا ہے سانیا صاحبہ لگتا ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کو تمیز و تہذیب نہیں سکھائیں کہ کسی کے گھر جا کر ان کے رشتوں میں آگ نہیں لگاتے خاص کر اپنی بہن جیسی دوست کے تمیز و تہذیب کی بات تم جیسے انسان پر زید نہیں دیتی اور یہی بات رشتوں کی تو رشتیں چھوڑ کی بنیاد پر نہیں اکھا جاتا ہو پڑنا ایسے رشتیں آدھا دن تک ٹک نہیں پاتے ہیں ماہین کی دوستوں اس لیے تمیز سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ یہ آنے کی زہمت مت کرنا کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں لوگ میری مرضی سے آتے چاہتے ہیں ساری چیزیں وہ اپنے آپ سے اس کی وابستہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر میری بات مانی جائے گی تو میں خوش ہوں اگر میری تعریفیں ہوں گی تو میں خوش ہوں میں کسی بھی محفل میں آگ کا تارہ بن رہوں گا تو میں خوش ہوں اگر ایسے لوگوں کو پیار محبت بھی ہو جاتی ہے تو دوسروں سے پیار محبت ہو نہ ہو لیکن وہ اپنے خود پسندی میں دوسرے کو حاصل کرنے کی چاہتے ہیں اور اس میں وہ سوشل نام نامز کو بھی پھر اتنا زیادہ سامنے نہیں رکھتے کراوس کر جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ایتھیکل اور انیتھیکل چیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں محبت حاصل کرنا ان کے لیے جیت جتنی ہوتی ہے محبت عشق نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ میری پسند ہے ایسا ہو کیسے سکتا یہ میری نہیں ہو سکتی یا میرا نہیں ہو سکتا تو نارسسٹک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو کام کرے گا وہ اپنے سے وابستہ اور اپنی ذات کے لیے کرتا ہے بھید بھید ابھی تک ہی ہے ابھی تک ہی ہے سکتا شاید پیٹھے ختم ہو رہے گی ابھی کو بات کر سکتا آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے جواب موسول نہیں ہو رہا موکے نمبر سکتا ابھی ایک ساتھ ماہی اب میں گھر چلتی ہوں نعیم کی آنے کا وقت ہو گیا ہے اب میں آپ بھی رکھ جائیے نا پتہ نہیں نعیم گھر آئے گا تو آپ کے ساتھ کیا کرے گا خاندہ آپا رکھ جائیں مچ جائیں آپ جو ہوگا دیکھا جائے گا ماہی تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دھو چلی جاؤ اگر تم نعیم کے ہاتھوں لگ گئی تو پتہ نہیں وہ تم پہ ظلم کے پہاڑ دھوڑ دے گا نہیں امی میں مو چپا کے نہیں بھاگوں گی اور اس نہیں اس کے بعد تم بلکل بھی نہیں ماہیل اپنے لیے نہ سائی لیکن اپنے ہونے والے بچے کے لیے تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا ٹھیک کہہ رہے یہ تمہارے ساس اس بات کی گھوان کہ نعیم کی مار پیٹ کی وجہ سے اس کی بیوی گھر چھوڑ کر اس لیے گئی کہ اس کو بچے زائے ہو گیا تھا آپ دونوں یہاں ہو میں جانتا تھا صبح سے کچھ نہ کچھ کچڑی پک رہی ہے مگر تم نے بیٹھا اس کا اپنی ماں سے ملنے کا دل تھا بس اس لیے ملوانے لائیوں اور کوئی بات نہیں ہے سارا سمان لے کے آگئی وہ بھی صرف ملنے کے لیے اور جبکہ میں منع کر چکا ہوں کہ آپ یہاں نہیں آئیں گی تم تم تو گھر چلو تمہیں میں بتاتا ہوں آبی آرے چھوڑو مجھے کیا کروگے کیا کروگے مجھے بھی ماروگے اپنی پہلی بیوی کی طرح اور اس کی طرح میرا بچہ بھی مار دوگے جو آپ تک اس دنیا میں نہیں آیا بچہ میں باپ بننے والوں آرے چلو تمہیں آرام کرنے ہی آئیے تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا بیچ میں مد بولنا ٹھیک بول رہی ہے وہ تمہارے ساتھ میں اور میرا بچہ ہم دونوں سیف نہیں ہے اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری پہلی بیوی بھی تمہارے ظلموں کا شکار رہ چکی ہے اس سے تمہارا دل نہیں بھرا تو تم عزیہ دینے کے لیے مجھے اپنے گھر لے آئے مار مائن مجھے تمہاری ضرورت ہے ہرے پاگل ہو تم تمہیں میری نہیں تمہیں احلاد کی ضرورت ہے میں نے کیا چاہا بس یہی نا کہ اپنے اردیت لوگوں کی لیکن مجھے ویلیوز دے ویلیو اور اٹینشن کبھی بھی زبردستی نہیں ملتی ہرے تمہیں تو صرف اپنے آپ سے پیار ہے مجھے تو چھوڑو تم نے تو اپنی سگی ماں کو بھی پریشان کر کے رکھا وا ہے وہ صرف در کی وجہ سے تمہارے ساتھ رہتی ہیں بیٹا چھوڑ دے اسے اسے مس ساتھا چل بیٹا چل گھر چل آپ چھوڑ رہے ہیں آپ سی بھی میں گھر جا کے بات کرتا ہوں تم چلو میرے ساتھ چھوڑو میرا ہاتھ اور نکلو میرے گھر سے ابھی ہر اسی وقت یہ کیا بات کرے تمہیں وہی جو تم سن رہے ہو میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہر ہاں نہ تمہیں یہاں سے کہیں جاؤں گی اور نہ ہی ڈر کے تمہارے ساتھ رہوں گی مجھے تم سے طلاق چاہیے چاہے تمہاری مرضی سے یا زبردستی سمجھے ایک نارمل آدمی جب اتنی غلطی کو مانتا ہے اور کسی کو منانے جاتا ہے تو اس پر اس کا جیسچر بھی دیکھا جاتا ہے اس کے تاثرات کیا ہیں اس کی آنکھیں چہرہ ہاتھ کیا کہہ رہے ہیں اس کی زبان جو بات کر رہی ہوتی ہے جسے مراکس کا ساتھ دیتی ہیں لیکن ناسسٹ آدمی کا مسئلہ یہ ہے جو ڈسارڈر والے لوگ ہیں کہ وہ جو معافی تلافی بھی کرتے ہیں اس پر ان کی گھمن جو ایک طریقہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ان میں ان کا مغروریت ختم نہیں ہوتی اپنی غلطی دکھا تو لیتے ہیں مان گئے لیکن دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے جب آپ کوئی چیز دل سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ کی چہرے پہ آیا ہوگی آپ کی باڈی لائنگوش میں نظر آئے گی اور یہی چیز یہاں پہ دیکھی گئی کہ سوری کہہ دینے سے سوری نہیں ہوتا سوری محسوس کی جاتی ہے ندامت محسوس کی جاتی ہے جب آپ محسوس ہی نہیں کریں گے تو آپ کا چہرہ کیا بتائے گا اور یہاں پہ یہی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ جب تم سوری فیل ہی نہیں کر رہے تو پھر چہرے سے موہ سے سوری کہنے کا کیا فائدہ دوبارہ وہی غلطی ہوگی دوبارہ یہ فلم دوبارہ ریوائنڈ ہوگی دوبارہ کیسٹ چلے گی دوبارہ گھر آئے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ رشتوں کو باننے کے بجائے ایک دوسرے کیا زبرستی نیو کر کے رکھنے کے بجائے آپ اپنے اپنی ذات پہ اپنے اپنی شخصیت پہ کام کریں اگر آپ بہتری لا سکتے ہیں پھر رشتے بنائیں ورنہ آپ رشتے بنا کے دوسروں کو تکلیف تو نہ دیں گم سے کم